اسام لگا دیا جائے گا جناب اس شیعہ زاکر نے توہین کی ہے سب سے زیادہ اس کا حصہ شیعہ لوگ بنے گئے کہ وہ لوگ توہین کرتے ہیں ان کی دعاوں کے اندر توہین ہے ان کی عبادات کے اندر توہین ہے یہاں پر تو لوگ جناب پریس کانفرسز ہوئی ہیں یہ سینٹ کے اندر جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے یہاں پر صرف اس طرح کے مطالبے موجود ہیں کہ شیعہ کی آزان توہین ہے علیہ و علیہ اللہ کہنا توہین ہے اس پر مقدمے ہو رہے ہیں یہ بھی بلاس فیمی ہے اور پھر اتنے فتاوے موجود ہیں اگر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے سو سے زیادہ فتوے میں نے خود جمع کیے کہ جس میں لکھا ہے شیعہ مرتد ہے زندیق ہے فاسق ہے اور ان کو سزا دینا ضروری ہے تو دیجئے پھر سارے لوگوں کو آپ سزائے تو پہلے سب سے پہلے اس قانون کے اوپر جو اعتراض ہے ایک تو اس کا استعمال غلط ہوگا دوسرا توہین کی تعریف واضح کیجئے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گالی دینا توہین ہے تو بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر مسلمان ہر انسان آپ کے ساتھ ہوگا اگر مناد الغفور حیدری صاحب کوئی آپ کو بھی گالی دیتا ہے آپ کے والدین کو بھی گالی دیتا ہے بلکل توہین ہے مجھے گالی دیتا ہے یہ بلکل توہین ہے صحابہ کو گالی دیتا ہے یہ بھی توہین ہے لیکن تنقید کرنا اور تنقید بھی کتابوں کے ذریعے تنقید سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جناب یہ اس طرح ہے وغیرہ وغیرہ تنقید سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں حقائق سچائی کو بیان کرتے ہیں کہ جناب ہماری اہل السنت والجماعت کی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں ہمارے اکابرین نے کیا لکھا ہوا اس کو بیان کرنا اگر اسے بھی آپ توہین کہتے ہیں تو پھر یہ تو کسی طرح بھی نہیں چلے گا تو پھر تو آپ کو سب سے پہلے بخاری کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ کرنا شاہیے اور بخاری کو بنیاد بنا کر بخاری کو پابندی لگانی شاہیے کیونکہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ ان کا سطر کھل گیا تھا وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو بخاری کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ اس طرح گر پڑے آپ کی آنکھیں پترا گئیں اور آپ کا جسم علیہ عزباللہ علیہ عزباللہ آپ کا جسم وہ کھل گیا تھا اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ان کتابوں پہ بابندی لگانی ہوگی اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا بیان کرنا غلط ہے تو توہین کی تعریف کی جائے اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ جناب یہ چیز توہین میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے ورنہ اس کا استعمال بہت غلط ہوگا سب اس کے رگڑے میں آئیں گے پہلے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا کس وجہ سے کہ جناب بندہ کہتا ہے کہ ان کے جلسے کے اندر ازان کے وقت میں گانے چل رہے تھے لہٰذا یہ گستاخ رسول ہے اس طرح کے گستاخ رسول الزامات لگتے ہیں تو صحابہ کے نام یہاں پر تو کتنے عاشقان موجود ہیں کس کو نہیں مارا جائے گا کس کی جان یہاں پر محفوظ ہوگی